مفتی شوہب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں محمد افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو بیانت کے لیے مفتی بیانت کے لیے محمد نقول کانشہ آری بات ہیں بسمحه موسیقی موسیقی اوپر کا باب عام تھا جس میں بتایا گیا کہ لوگ اگر غلط وہمی کا شکار ہو سکتے ہیں تو بعض اچھی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے یہاں باب قائم کر رہے ہیں کہ جو آدمی علم کے بارے میں بعض لوگوں کی تخصیص کرتا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اس بات کے خوف اور اندیشے کی وجہ سے کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے یہ لوگ سمجھدار ہیں سمجھ لیں گے یہ لوگ نہیں سمجھتے اسیے ان کو نہیں بولنا چاہیے اس طرح کچھ لوگوں کو تو بتاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بتاتا کچھ لوگوں کو ایک علم پڑھاتا ہے دوسرے لوگوں کو علم نہیں پڑھاتا یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ جو اہلِ بصیرت اہلِ فہم و دالش ان کے سامنے کچھ باتیں بیان کی جائے لیکن جو اہلِ فہم و دالش نہیں ہے ان کے سامنے وہ بات بیان نہ کی جائے اس طرح کچھ کو بتانا کچھ سے چھپا لینا یہ بات درست ہے امام بخاری یہ باب لاکر غالباً اس بات کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ احادیث کے اندر جو آتا ہے کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ جو نازل کیا گیا اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت تو یہ جو چھپانے پر لانت ہے وعید ہے یہ ہر علم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جو سب سمجھ سکتے ہیں وہ بات لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے بتانا چاہیے چھپانا نہیں چاہیے لیکن بعض باتیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں عام لوگوں کی یا جو ناقص والاقل ہیں ان کی تو ان کے سامنے وہ بات بیان نہ کی جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے گناہ وہاں جہاں ان کی ضرورت ہے جہاں ان کو بتانا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے وہاں ان کو نہ بتایا جائے تب وہ گناہ کی بات لیکن اگر وہ اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی فہم بھی اس کے سمجھنے سے قاسر ہے وہ بات اگر نہ بتائی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بعض لوگ سوالات کرتے ہیں عجیب عجیب جس سے ان کی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسے سوالات کے جوابات دینا ضروری نہیں ہوتا ایسے ہی جو ان کی فہم سے بالاتر ہو ایسے سوالات کریں تو اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی اور صحابہ کلام سے بھی عیم اعظام سے بھی اس طرح کی بات منقول ہے کہ انہوں نے بعض چیزیں بعض لوگوں کو بتائی اور بعض چیزیں بعض لوگوں کو نہیں بتائی یہ باب اسی کے سلسلے میں ہے باب من خص بالعلم قوم دون قوم کراہیت اللہ یفہمو اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہو کا قول پیش کرتے حضرت علی نے فرمایا حدث الناس بما یارفونا لوگوں سے وہ حدیثیں بیان کرو جو وہ جانتے ہیں یعنی جس کو سمجھ سکتے ہیں بما یارفون اے بما یاقلون جس کو سمجھ سکے بما یفہمون سمجھ میں آنے والی باتیں ان کے سامنے بیان کرو ایسی باتیں بیان نہ کرو جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہیں کیوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تغلید اور تقذیب کی جائے یعنی تم ایسی بات ان کے سامنے بیان کرو جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا حالانکہ ہو سکتا ہے لیکن وہ ایسا بولیں گے جب بولیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ کی تغلید ہے اللہ کے رسول کی تغلید ہے جو اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے بتایا اس کو یہ کہہ رہا نہیں ہو سکتا اب نہیں ہو سکتا بولنے میں اللہ کی تغلید ہو گئی اللہ کے رسول کی تغلید ہو گئی اس لئے تم نے ایسی بات لوگوں کو بتائی ہی کیوں جو ان کی عقل سے پڑے ان کی عقل سے ماورہ ہے ایسی بات عوام الناس کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے یا جن کی فہم قاسر ہے ان کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے یہ ہے حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ وجہو کا ارشاد حدیث الناس بیما یارفونا اتوحبونا این یکذب اللہ ورسولو یہ یکذب مجھول کا سیغہ ہے تقذیب کی جائے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کیا تم اس کو پسند کرتے ہو اس کے بعد امام بخاری نے اس قول کی سند بیان کی حدسنا بہی عبید اللہ ابن موسیٰ ان معروفن ان ابیت تفیل ان علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری تو پہلے سند لاتے ہیں بعد میں حدیث لاتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے الٹا کر دیا کہ پہلے تو قول لائے پھر اس کے بعد سند لائے امام ترمیزی تو جگہ جگہ ایسا کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے پہلے تو کہہ دیتے ہیں کہ ان سے یہ بات آئی اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حد دسنا بھی حد دسنا بھی ذالک یہ بات ہم سے بیان کی فلانے فلان سے فلانے فلان سے بعد میں سند پیش کرتے ہیں امام ترمیزی کے تو عادت ہے لیکن امام بخاری کی عادت تو ایسی نہیں وہ پہلے سند لاتے ہیں اور بعد میں حدیث بیان کرتے ہیں لیکن یہاں الٹا کیوں کر دیا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ برائے تفنن کیا ہو کبھی ایسا تو کبھی ایسا کبھی وہ ترس تو کبھی یہ ترس اگر اچھے عادتا نہیں کبھی کر لیا تو کوئی اشکال کی بات ہے نہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہو کہ یہاں پر سند والی بات پیش کرنا مقصود نہیں تھی بلکہ ان کو حضرت علی کا قول ہی بیان کرنا تھا بطور تعلیق جیسے کہ جگہ جگہ تعلیق آتی ہے بغیر سند یہاں پر بھی وہ صرف ان کا قول ذکر کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے سند بھی پیش کر دی تو چونکہ اصل مقصود تو ان کا حضرت علی کا قول ذکر کرنا تھا قول ذکر کر دیا اور پھر اس کے بعد میں سند بیان کر دی یہ خلاف عادت کہیں کہیں ایسا امام بخاری سے ہو گیا ہے اس کے بعد دوسری حدیث بیان فرمائی جو حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے حضرت عنیس کہتے ہیں انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعازن ردیفہو علی الرحلی قالا یہ انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ہے بیچ میں جملہ موتریزہ ہے انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول نے فرمایا بیچ میں جملہ آیا ومعازن ردیفہو علی الرحلی اور حضرت معاز حضور کے پیچھے کجاوے میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباری پہ سبار اور پھر اس کے پیچھے آپ کے پیچھے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے رحل میں رحل کہتے ہیں کجاوہ کجاوے پہ بیٹھے ہوئے تھے تب آپ نے کہا یا معاز یا معاز ابن جبل اے معاز بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسادیک انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں وسادیک اور جو آپ کہیں گے اس میں آپ کی اطاعت کرنے والا ہوں یا آپ کی معاولت کرنے والا ہوں سادیک یہ لفظ مساعدت سے ہے مساعدت کے معنی ہے معاولت مطلب یہ ہے کہ آپ جو بولیں گے میں اسے کرنے کے لئے تیار ہوں اسی ہے انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسادیک قال اللہ کے رسول نے کہا یا معاز یعنی دوبارہ پکا رہا ہوں انہوں نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ وسادیک اللہ کے رسول نے پھر کہا یا معاز تیسری دفعہ بھی انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسادیک تین دفعہ تب اللہ کے نبی نے فرمایا مَا مِن نَحَدٍ يَشْهَدُوا اللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِن قَلْبِهِ اللہ کے رسول نے ان کو تین دفعہ پکارا اور یہ ایک کے بعد ایک دفعہ پکارنا دراصل پوری طرح متوجہ کرنے کے لئے تھا جب پکارتے ہیں تو توجہ اپنی طرف مبزول کرانا مقصود ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پکارے بغیر بول دیں بات تو تب بھی ہو جاتی ہے لیکن جب پکارا جاتا ہے تو آدمی اپنے دل و دماغ سے متوجہ ہوتا ہے ارے فلان اب وہ متوجہ ہو گیا جی کیا فرما رہے ہیں اب اس کا دل بھی دماغ ادھر متوجہ ہے جب ایک دفعہ پر متوجہ ہوتا ہے تو دو تین دفعہ بار بار پکارا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی توجہ کامل ہو جاتی ہے پوری پوری طرح ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بار بار متوجہ کر رہے تھے کیونکہ ایک بہت اہم ترین بات بتانا تھا بہت ہی اہم ترین پیغام دینا تھا اس اہم ترین پیغام کو دینے سے پہلے معاز بن جبل کی پوری توجہ چاہ رہے تھے اس لیے پہلی دفعہ پکارا یا معاز انہوں نے کہا لبیک پھر پکارا یا معاز پھر انہوں نے کہا میں حاضر ہوں پھر پکارا یا معاز تین دفعہ پکارنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نہیں ہے کوئی بھی ایسا آدمی جو گواہی دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہے صدق من قلب ہی یہ کہتا ہو اپنے دل کے اندر سے پورے اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ مگر اللہ اس کو حرام کر دیتے ہیں آگ پر یہ بہت اہم پیغام تھا کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت صدق دل کے ساتھ میں دیتا ہے اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے اس کے اندر دیکھئے نفی ہے پھر اس کے بعد اس بات نفی اس بات ملتے ہیں تو حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو جو یہ گواہی دیتا ہے ضرور بزرور اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں یہ مفہوم نکلا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت معاز نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں کہ وہ خوش ہو جائے بشارت پائے قال اللہ کے نبی نے کہا اِذَنْ يَتَّقِلُو پھر تو لوگ اسی بھروسے بیٹھ جائیں گے اِذَنْ يَتَّقِلُو پھر تو اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے مطلب یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو نہ بتاؤ تم رکھو اسے اپنے پاس لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر دیکھئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت معاز بن جبل نے یہ حدیث سننے کے بعد لوگوں کو سنا دینا چاہا کیا رسول اللہ میں لوگوں کو سنا دوں کتنی بڑی بشارت ہے جو ایمان لاتا ہے توحید کا قائل ہوتا ہے رسالت محمدی کو مانتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بشارت اس کے لیے ہے کہ اس کو اللہ جہنم پر حرام کر دیتے دیکھو ایک تعبیر تو یہ ہے کہ یوں کہیں کہ اللہ جہنم کو اس پر حرام کر دیتے جہنم کو اس پر حرام کر دے ایک تعبیر تو یہ ہے لیکن یہاں تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ جہنم پر حرام کر دیتے فرق سمجھ میں آیا یہ ایک تعبیر کیوں کہا جائے کہ جو آدمی ایماندار ہوتا ہے توحید کا قائل ہوتا ہے رسالت کا قائل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس پر حرام کر دیں گے تو جہنم اس پر حرام ہو جائے گی یعنی جہنم اس کو نہیں جلائے گی یہ اس کا مطلب جہنم کو اللہ نے جہنم پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ دیکھ یہ وہ بندہ ہے کہ تیرا کوئی اثر اس پر نہیں ہونا چاہیے میں نے تیرے اوپر حرام کر دیا ہے اور یہ کہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے حرام ہو اس بندے کو اللہ حرام کر دیتے ہیں جہنم پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ جہنم میں جا بھی گرے تب بھی جہنم اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی سمجھ مہیا اگر وہ جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تب بھی اللہ نے اس بندے کو حرام کر دیا ہے کہ اس کو نہیں کھانا ہے اس کو عذیت نہیں پہنچانا ہے جیسے آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہے کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا لیکن آگ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا اس لئے آگ نے ان کو اثر نہیں پہنچایا اپنا تو یہ تعبیر ہے جو اس کے اندر بیش کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو بارال جب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی بڑی بشارت بڑی خوشی ہو گئی ان کو جذبے میں آگئے جذبے میں آگے جذبے میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا کر لوگوں کو بتا دیتا ہوں کتنا بڑا پیغام ہے اسی آپ اجازت دیجئے لیکن اللہ کے نبی نے ملا کر دیا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بڑے بڑے صحابہ تھے ابو حریرہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام درمیان سے اٹھ کر کہیں باہر گئے جب آپ باہر گئے تو لوگوں نے سوچا کسی ضرورت سے گئے ہوں گے لیکن بہت دیر ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام واپس نہیں آئے تو صحابہ کو خدشات نے گھیر لیا سوچنے لے گی کیا ہوا ہوگا کہاں چلے گے ہوں گے ہم کو بٹھا کر تو کبھی ایسا نہیں جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی اچھک تو نہیں لیا کسی نے کڈنیپ تو نہیں کر لیا مختلف جسم کے خیالات آ رہے تھے پھر حضرات صحابہ منتشر ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے اور تلاش کرنے کے لئے حضرت ابو حریرہ بھی ایک طرف کو چلے لگے چلتے چلتے تا اللہ کے نبی اس باغ میں ہو باغ کا دروازہ تو بتانی کدھر تھا لیکن ایک جگہ پر پانی کے لئے جو نالی بنائی ہوئی ہوتی ہے جس سے پانی آتا ہو جاتا ہے تو وہاں کچھ حصہ ایسا چھوٹا ہوا تھا تو حضرت ابو حریرہ اسی کے اندر سے گھس کر باغ کے اندر چلے گئے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھا سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے نہ آنے اور تاخیر ہو جانے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوئے اور صحابہ آپ کی تلاش میں نکل گئے میں بھی تلاش کرتے کرتے یہاں پر پہنچ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے یہی بات ان کے سامنے بھی بیان فربائی جو یہاں پر ہے کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے جہنلم اس پر حرام ہے جب انہوں نے یہ سنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بطور نشانی مجھے کچھ عطا فرما دیجئے بطور نشانی کا مطلب یہ ہے کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا لوگوں کو بتا دوں گا کہ خیر خیریت سے اللہ کے نبی وہاں ہیں اور میں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وہاں پر سنی ہے یہ لوگوں کو اتمنان ہو جائے گا ورنہ تو لوگ تلاش میں ہیں آپ کو تلاش کرتے ہوئے پریشان ہیں اب میں جا کر کہوں تو میرے پاس کوئی نشانی تو ہونی چاہیے کہ واقعی میں آپ سے مل کے آیا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جوتیاں ان کو دے دی کہا کہ یہ جوتیاں میری لے جاؤ بتا تو اب حضرت ابو حریرہ باہر نکل کر چلنے لگے اتنے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ وہاں سامنے آگئے وہ بھی تلاش میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی پھر انہوں نے یہ حدیث سنا دی سناتے ہی حضرت عمر بن خطاب نے ان کو ایک ایسا مارا ہے یعنی وہ کھڑے تھے نا ایسا جو مارا وہ بیچارت پیچھے پلٹ کے گر گئے یعنی ایسا جا کے گر گئے اور اتنا مار لگا اتنا مار لگا کہ ان کو رونا ہی آ گیا پھر وہ اٹھ کر روتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہی سے پہنچ گئے اور حضرت عمر بھی پھر وہ بھی اندر پہنچ گئے انہوں نے جا کر حضور عبدیس سلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی حدیث سلائی تو عمر نے مجھے ایسا مارا کہ میں تو جو ہے سر کے بل گر پڑا اتنے میں حضرت عمر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا کیوں مارا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے اگر یہ حدیث لوگوں کو سنائی جائے گی پھر تو لوگ اسی کے بھروسے عمل چھوڑ دیں گے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے مَا مِنْ آَحَدِمْ يَشَدُو اللہِ الٰہِ الَّلَّا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ یا دخل الجنہ جب وہ جنت کا مستحق ہو گیا اب نماز کی ضرورت کیا روزے کی ضرورت کیا حچ کی ضرورت کیا فرائز کی ضرورت کیا محرمہ سے بچنے کی ضرورت کیا سب کرو جنت ہمارے لئے ٹھکانہ ہی اور کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی یہ حدیث نہ بیان کی جائے تو بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حضیٰ کو کہ ابھی اس کو بیان نہ کرو یعنی ان کی بات قبول کر لی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے حدیث مشکہ شریف کے اندر بھی ہے اب یہاں بتانا یہ ہے کہ دیکھو بعض لوگوں کے لیے بعض باتیں قابل فہم نہیں ہوتی وہ اس کا کچھ غلط مطلب لے سکتے ہیں حدیث تو بالکل واضح ہے حدیث کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے لیکن ہر آدمی کے لیے واضح نہیں ہے ہر آدمی سمجھ نہیں پائے گا جو کمزور ایمان والے یہ کمزور عقل والے ہیں وہ اس حدیث کا مفہوم یہ لیں گے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں فرائض کی ضرورت نہیں عبادت کی ضرورت نہیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں تو بس ایمان لالینا کافی ہے جو آدمی بھی صدق دل کے ساتھ ایمان لے آیا اس کے لیے تو جلت واجب ہو گئی اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے سوری ہوگی حضرت ابو زرغفاری سے آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فربایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ حضرت ابو زرغفاری نے عرض کیا جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ پڑتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے آپ نے کہا اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے ان کو پھر بھی اتمنان نہیں ہوا یا مزید تاقید چاہیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا انزلہ و انسرق انہوں نے پھر کہا آپ نے کہا ابو زرگی ناک رگر دی جائے تب بھی یہی بات ہے کہ وہ انزلہ و انسرق لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جنت میں ضرور داخلہ ملے گا یہ حدیث بھی ہے یہ احادیث عبام الناس کے سامنے بیان کیے جائیں تو اس کا مطلب وہ یہ لیں گے کہ ہمیں کسی ہی چیز کی ضرورت نہیں اور اس حدیث میں تو یہ بھی آ گیا و انزلہ و انسرق چوری کرو ڈکیتی ڈالو زنا کرو کچھ بھی کرو جنت ہے لہذا اب کیا ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کیا ضرورت ہے عبادت کو انجام دینے کیا ضرورت ہے مجاہدات کو کرنے یہ سمجھے گے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں فرما دیا اِذَنْ يَتَّقِلُو مواز بن جبل کو اس لیے بتایا کہ مواز بن جبل تو بڑے عالم تھے بڑے فاضل تھے اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں مفتی کے عہدے پر فائز تھے لیکن وہ عام لوگوں کو بتاتے تو غلط فہمی کا اندشہ تھا آپ نے کہا اِذَنْ يَتَّقِلُو پھر تو اسی پر بھروسہ کر کے لوگ عمل چھوڑ بیٹھیں گے اسے ابھی نہ بیان کیا جائے یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا اور اوپر میں نے جو حدیث ابو حریرہ کی بیان کی حضرت عمر کی بیان کی اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ پہلے تو اللہ کے نبی نے اجازت دی لیکن پھر حضرت عمر کے کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ابھی اس کو بیان نہ کیا جائے کیونکہ یہ غلط فہمی کا اندشہ ہے باقی حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اس میں کیا اشکال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اللہ کے نبی کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیتا ہے توحید کا قائل ہوتا ہے رسالت کا قائل ہوتا ہے وہ ضرور بے ضرور جنت میں جاتا ہے اور جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے لیکن گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں وَإِن زِنَا وَإِن سَلَقْ کا مطلب یہ ہے کہ چوری کرے ڈاکا ڈالے زِنَا کرے تب بھی جنت میں جائے گا یعنی سزا بھگتنے کے بعد میں جائے گا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اول وحلے میں جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جائے گا کبھی نہ کبھی جائے گا لیکن لوگ اس فرق کو نہیں سمجھے گے کہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا بلکہ یہ سمجھ جائیں گے کہ بس پہلے ہی وحلے میں داخل ہو جائے گا یہ غلق فہمی کا اندیشہ ممکن تھا اس کا احتمال تھا اس یہ کہا گیا کہ ابھی اس کو بیان نہ کیا جائے لیکن یہاں پر ایک بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اوپر جو حدیث آئی اللہ حرمہ اللہ علی النار جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صدق دل سے قائل ہوتا ہے اسے اللہ جہنم پر حرام کر دیتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جہنم ہی میں نہیں جائے گا اسے کہ جہنم اس پر حرام کر دی گئی نا جب جہنم اس پر حرام تو پھر وہ جہنم میں جائے گا لہذا معلوم ہوا کہ کتنا بھی گناہ کرے یا عبادت نہ کرے فرائض کی انجام دہی میں کوتہ ہی کرے لیکن وہ جہنم کبھی نہیں جائے گا بلکہ جنت ہی میں جائے گا اسے کہ جہنم کو اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دیا ہے لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تابیدن جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے حرامہ اللہ علی ناری تابیدن یعنی عبادن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کو حرام کر دیا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم ہی میں نہیں جائے گا جائے گا جہنم میں اگر گناہ کیا ہے اگر معاصیتوں کا ارتکاب کیا ہے فرائض میں کوتہ ہی کی ہے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جا سکتا ہے جہنم کے اندر لیکن تابیدن نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانا اس کے لیے حرام کر دیا گیا ہے ہاں جائے گا جہنم میں کچھ دنوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد جیسا اس کا گناہ ہوگا اس کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہاں سے اس کو نکال لیا جائے گا لہذا یہ مطلب ہے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو تابیدن حرام کر دیا ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا لہذا معلوم ہوا کہ یہ مطلب ہے اس کا لیکن غلط فہمی کے اندیشے کی بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا اور حضرت معاز بن جبل نے یہ حدیث اپنی آخری زندگی میں موت کے وقت اس وقت بیان کی جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوئی تب انہوں نے بیان کیا اور کیوں بیان کیا تأثمن گناہ کے خیال سے یعنی نہ بیان کر کے یہ حدیث اپنے ہی ساتھ میں لے جاؤں گا تو گنہگار نہ بن جاؤں علم کو چھپانے کا گناہ نہ ہو جائے کہتے ہیں اس لئے آخری زندگی میں انہوں نے موت کے وقت میں اس کو بیان فرمایا ورنہ زندگی بھر اس کو بیان نہیں کرتے تو بیان ہی کیا اور ان کے آخری زندگی میں بیان کرنے سے یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی اگر وہ بیان ہی نہ کرتے تو ہم تک پہنچتی ہی نہیں سمجھ مائے نا بات یہ ہے اخبر ابھیہاں معازن اندہ موتہیت تأثمن تأثمن مانے گناہ کے خیال سے گنہگار ہونے کے خیال سے کہ اگر میں نے بیان نہیں کیا تو کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے عوام الناس میں نہیں بیان کیا ہوگا مخصوص لوگوں میں بیان فرمایا جو اہل علم تھے اہل دانش تھے اس کے صحیح مفہم کو سمجھ سکتے تھے غلط فہمی کا جن سے اندیشہ نہیں تھا ان کے سامنے انہوں نے اس کو بیان کیا اور پھر وہاں سے نقل ہوتے ہوتے یہاں تک آئی اور بخاری نے اس کو لکھ دیا تو ہم بھی اس کو پڑھ رہے ایک حدیث یہ ہے اور دوسری بھی انہی کی حدیث ہے سمیتو انہسن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا یہ کہنے والے جو ہے موتمر ابن سلیمان ہیں موتمر بن سلیمان ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی سلیمان سے سنا سلیمان ابن الترخان ان سے میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت انس سے سنا انہوں نے فرمایا زوکیر علی میرے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی معاز کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاز سے فرمایا تھا من لقی اللہ لا يشرک بھی شئی اندخل الجنہ جو آدمی اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی چیز کو شریک نہیں قرار دیتا یعنی توحید کا قائل ہوتا ہے توحید کے ساتھ اللہ سے ملتا ہے دخل الجنہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے حضرت معاز نے کہا اللہ اُبشِّر بھی الناس کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت سنا دوں آپ نے کہا اللہ نہ سناو کیونکہ مجھے اس بات کے اندیشہ ہے کہ لوگ اسی کے بھروسے رہ جائیں گے عمل نہیں کریں گے وہی حدیث ہے دوسرے طریق سے یہاں بیان کر دیا گیا جی